آخری سلجوک سلطان کی داستان غیاس الدین مسعود کھیکواز کون تھا؟ اس نے اپنی جوانی جلا وطنی میں کیوں گزاری؟ اس نے تخت کیسے حاصل کیا؟ اس کا انجام کیا ہوا؟ یہ سب آپ جانیں گے اس ویڈیو میں یہ بارہ سو چیلیس کی بات ہے جب کھیکوسرو دھوم کی وفات ہوئی تو اس کے تین بیٹوں کے درمیان سلجوک ریاست سمٹ کرے گی سب سے بڑا بیٹا عزددین کھیکواز دھوم نے کھزلک ریور کے مغربی جانب مہا سنبالا اس کو وہاں مقامی بازلتینی گورنر کی حمایت حاصل دی اور منگول بھی اس کے سپورٹر تھے اس کا چھوٹا بھائی رکددین اور علاؤدین کیکواز دھوم نے کھزل ریور کے مشرقی کنارے پر حکمرانی کے دعوے کیے اکتوبر بانہ سو چھے پن میں منگول کمانڈر باجو نیان نے اکسالے کے مقام پر سلجوکوں کو دوسری بڑی شکست دی یہ شکست سلجوکوں کے لیے بڑی تباہی لے کر آئی اس شکست کے بعد سے منگولوں نے مستقل طور پر آناتولیا میں ڈھیرے ڈال دیئے تھے اکسرے کے محرص پر شکست کے اگلے ہی سال منگول خان مونکہ خان نے عزددین کیکواز دھوم اور رکدرین کے اختیارات کو محدود کر دیا اور ان کی آسیت بس ایک کھٹ پتلی سی رہ گئی تھی بارہ سو ساٹھ میں عزددین نے اس بیزتی سے تنگ آ کر کونیا سے یہ فرار ہوا اور جاکہ کریمیا میں اس نے پناہ لے لی جہاں انیس سو اناسی کو یہ فوت ہوا جبکہ دوسری جرب اس کے بھائی رکدرین کو منگولوں نے بارہ سو پینسٹھ کو فانسی پر چرا دیا اور اس کے بعد اس کے بیٹے غیاسدین کے خسروتھری کو سلطان بنا دیا جو کہ بارہ سو چوراسی تک منگول کھٹ پتلی رہا تمام معاملات منگولوں کے کنٹرول میں ہوتے تھے البتہ سلجو کی سکہ ضرور رائے تھا بارہ سو چوراسی میں منگولوں نے اسے بھی فانسی پر چرا دیا اس کے بعد غیاسدین مسعود کریمیا سے آیا اور اس نے تخت کا دعویٰ کیا مسعود عزددین کے کواس کا بیٹا تھا عزددین جو کہ بارہ سو ساٹھ میں کونیا سے فرار ہو کر کر کریمیا میں جا بسا تھا اس کے بعد اس کے بیٹے نے مسعود نے کریمیا سے جب واپس آیا تو اس نے تخت کا دعویٰ کیا منگولوں نے اسے تخت تو دے دیا تھا لیکن یہ مکمل طور پر منگولوں کا کھٹ پتلی تھا اس کی اپنی کوئی اتھارٹی اور حصیت نہیں تھی منگول خان کے حکمات پر یہ عمل کرتا اس کا واحد نشانہ ترکمان سردار ہوتے تھے ترکمان قبیلوں پر اس نے حملے بھی کیے جو سردار اوپر اٹھ رہا ہوتا اس کا کام ہوتا کہ اس کو دبائے اور منگولوں کے حکمات کی روشنی میں یہ ان کے راہ میں روڑے اٹھکائے رکھتا تھا تاکہ یہ سردار آگے جا کر منگولوں کے لئے خطرہ نہ بن سکے اسی عرصے میں قائی قبیلے کے سردار عثمان بے مسلسل فتوحات کے بعد ابرتے جہا رہے تھے منگولوں نے مصود کو لانچ کیا تاکہ عثمان بے کا راستہ روک سکے لیکن یہ اس لئے کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ چودویں صدی کے شروع میں منگولوں کے خلاف بغاوتیں اروج پر پہنچ گئی تھی اور منگول مختلف جگہوں پر اپنا کنٹرول کھونے لگے تھے تو ان کا کھٹ پتلی مسود بھی مشکل میں پڑ گیا اور اس نے اپنے پاؤں پر کلہاری تم ماری جب ایل خانیت ریاست کے خلاف سادش میں یہ ملوث پایا گیا تو اس کو تخت سے ہٹا دیا گیا اور اسے تبریز واپس بھیج دیا گیا پھر یہ تیرہ سو تین میں تبریز سے دوبارہ آیا لیکن سلجوک ریاست اس کے ساتھ ہی اس کے بعد تاریخی ریکارڈ میں تفن ہو کر رہ گئی تھی تیرہ سو آٹھ میں اس کی وفات ہوئی تھی اب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا مزید تاریخی معلومات کے لئے ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ